اسلام علیکم ناظرین ناظرین ایک پرائیویٹ شو میں ٹی وی شو میں ایک مناظرہ ہوا چھوٹا سا جس میں عابد شیر علی صاحب اور پی ٹی اے کے وکیل دونوں موجود تھے دونوں میں بحث و مبارسہ ہوا اور میں پہلے آپ کو وہ گفت کو سناتا ہوں اس کے بعد ہم اس کے اوپر مزید باتیں تحریک انصاف کے وکیل ہمارے ساتھ موجود ہے بحث صاحب آپ نے ایکچوریز پورے کیس کی پیروی بھی کی ہے اور عمران خان صاحب اب اپنی گرفتاری کو اغوا کا نام دیتے ہیں اور ڈریکٹی موجودہ آرمی چیف کے اوپر اس قسم کا الزام لگاتے ہیں آپ بھی کیا ان الزامات کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان صاحب جس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں منصور صاحب میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی ریپورٹنگ ہو وہ پھیر اور بیلنس ہو آدو آپ کے دس قویسٹنز ہیں لیکن ایک قویسٹن کا ضرور آپ جواب دے دیجئے گا کہ کیا یہ پھیر اور بیلنس ہے کیونکہ وہ انٹرویو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب نے اپنے گریبتاری کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے اور میں نے تفصیل سے انٹرویو نہیں پڑا کہ اس کا کوئی ذکر کرو لیکن وکیل کے حصیت سے میں کیس کے بارے میں ضرور یہ بتاتا ہوں کہ ایسے کیسز کو ضرور اغوا کا نام دیا جاتا ہے اگر سپریم کورٹ یہ ڈیکلیئر کرے کہ کسی بندے کی آرسٹ غیر آئینی غیر قانونی اور انکنسٹیوشنل ہے تو اس کو اغوا ہی کہا جانتا ہے کہ اگر آپ کسی کو آرسٹ کرے اس کو ڈیٹین کرے اس کو اپنے مرضی کے بغیر لے جائیں اور وہ قانون کے مطابق تو اغوا ہی ہوتا ہے اور یہ محسن بیگ صاحب یہ ایسے کئی مرتبہ پہ کہہ چکے ہیں اغوا ہوتے رہتے ہیں تو وہ اس لیے اغوا کا لفظ کہتے ہیں کہ وہ کیسز جس میں قانون اور این کے مطابق ایک بندے کے خلاف سو سی زیادہ کیسز بند ہوں اور سی زیادہ مرتبہ عدالت میں جا کے سرنڈر کرتا ہے اور عدالت کے انسٹرکشن کے مطابق وہ جا کے پیٹیشن کرتا ہے اور پیٹیشن جب فائل کرتا ہے تو قانون کے مطابق بیومیٹریکس میں عدالت کے احاتے میں چلا جاتا ہے اس کو ایسے تناظر میں اٹھانا میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں ایز ای جرنلسٹ اور خاص کر آپ بڑا ریگارڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کی خلاف مضمت کریں گے چاہے وہ جرنلسٹ ہے چاہے کوئی بھی شہریہ چاہے وہ عمران خان صالح ہے گوھر صاحب گوھر صاحب گوھر صاحب دہ فارمہ پرائم میریسٹر دہ فارمہ پرائم میریسٹر ہز کٹیگورکلی سیڈ there is one man who is responsible for all the mess اور وہ ڈریکلی آرمی چیز کے نام لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری جو گرفتاری تھی اس کو رینجرز کے ذریعے کیوں کیا گیا رینجرز کس کے انڈر آتی ہے آپ مجھے خود بتائیے یہ رینجر جو ہے وہ پیٹل گورنمنٹ کے انڈر ہے اور پیٹل گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے اور پیٹل گورنمنٹ کا ہوا یہ تھا منصور صاحب کہ یہ پوچھا گیا دالت میں پھلے ہائی پورٹ میں بعد میں سپرم پورٹ میں اور ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی سپرہ ہائی پورٹ میں جب پوچھا گیا تو آئی جی اسلام بات موجود تھے ان کے بحاب سے انہوں نے کہا سر میں جس کوٹ آ رہا تھا اس وقت تک تو میری ٹیبل پہ کوئی ایسا ورنٹ نہیں پہنچا تھا البتہ اگر رینجر کریں تو رینجر پولیس کی انسٹرکشن مطابق کاروائی کرتی ہے اور رینجر پیٹل گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے مطابق چلتی ہے تو وہ لوگ جو پاورٹ اور پی جی آئی اس کو کریک کر لیتے ہیں سر گورن صاحب اس کو کریک کر لیتے ہیں تاکہ انفرمیشن صحیح جائے انفرمیشن صحیح جائے let me put a sentence in front of you کہ آپ پاکستان تحریکن صاحب کے عمران خان صاحب کے وقیل ہونے کے ناتے آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے پیچھے موجودہ آرمی چیف کا ہاتھ تھا اس کو کریک کر دیئے دیکھیں ایسے عمران خان صاحب نے نکا میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو دیکھیں یہ کسی نے نکا عمران خان صاحب کو جس کیس میں آرسٹ کر رہے تھے وہ القادر یونیورسٹی جو آپ نے ذکر کیا یہ نیم لے کے اس کیس میں ہمارا یہ کہنا تھا کہ وہ کیس کے میریٹ پر نہیں جاتے لیکن let's آرسٹ اس کیس میں ہم نے پیٹیشن فائل کی پیٹیشن میں ہم نے پریر یہی مانگا تھا اس کیس میں عمران خان سرنڈر کر کے کوٹ میں گئے ہیں کیا کوئی بھی بندہ عدالت کے ہاتھے میں چلا جائے اور وہ عدالت کو سرنڈر کر کے کہتا ہے کہ مجھے پروٹیکشن دی جائے میں سمجھتا ہوں میں آئینی قانونی حق ہے کہ میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکوں اور میں عدالت میں یہ ثابت کر سکوں کہ میرے خلاب یہ کیس بوگس ہے کیا اس بندے کو عدالت کے ہاتھے سے ایسی طریقے سے آرسٹ کیا جا سکتا ہے اور ایسی طریقے سے نہیں کوئی ازدر سپوس آنر طریقے سے کیا اس کو قانون کی مطابق آرسٹ کیا سکتا ہے وہ عدالت کے ہاتھے ہیں اور اگر عدالت کے ہاتھے میں تب ہی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انکردی جوشن ایڈ لیگل وائڈ خلط ہے قانون کی خلاف ورزی ہوئی اور یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے آبی شنلی صاحب یہ ساری گفتگو آگئی آری ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر پوائنٹ آگیا آپ کا آبی شنلی صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی خواجہ آصف صاحب نے آج اس کے اوپر تنقید کی انہوں نے کہا کہ جناب ججز نے جس طریقے سے ویلکم کیا ہے عمران خان صاحب کا کہ جی ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی کل وزیراعظم نے اس کا شکر کیا اب آپ لوگ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں فضل الرمان صاحب دھرنا دینے جا رہے ہیں وفاقی حکومت پوری طرح اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو پھر کیا وجہ بنتی ہے اس سارے دھرنے کی اس احتجاج کی دیکھیں منفور صاحب ابھی میں مسکرارا تھا ابھی گوھر صاحب جو گفتو فرما رہے تھے میں گوھر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو ایک سن نوے میلین کا ڈاکہ عمران خان جو ایک سن نوے میلین پاؤنڈ جو ستر ارب روپے بنتے ہیں یہ قوم کو بتائیں کہ آپ کے اوپر ستر ارب روپے کا ڈاکے کا جو جس کی مسدد کا مسدد کا کاپییں منظور ہیں موجود ہیں آپ نے اس چور نے عمران خان جو سب سے بڑا پاکستان کا فرادیا ہے چور ہے آپ اس کی چوری کی کیوں نہیں بات کرتے چھوڑیں آرس کو کیا ہوا آپ اس چور کی چوری دیکھیں اس کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ ایک وہ لیٹر لاتا ہے کہتا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نیشنل کرائیم ایجنسی یوکے کی اس نے پاکستان کے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ حکومت پاکستان کو دیئے اس وقت ڈاکووں کا سرگرہ عمران خان دا اللہ کے لیے قوم کو بتائیں یہ کہ یہ چور ہے ڈاکو ہے اس کو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ دیا گیا اس چور نے وہ کیابنٹ سے پروو کروا آگے جو ریلیہ سٹیٹ ٹائکون ہے ملک ریاض کے سترہ ارب پہ اس کو دے کر رشوت کے طور پر سات ارب لے لیا منصور صاحب اللہ کے لیے قوم کو بتائیں کہ یہ چور نے ڈاکو نے اپنے پرسنل انٹریس کے لیے القادر انٹریس کے جو سات ارب کی زمین لیے اس کے لیے سترہ ارب پہ اس کو ملک ریاض کو واپس کی پیسے تھے کیا وہ علیمہ باجی کے سلائی مشینوں کے پیسے تھے جو ان چوروں نے دے دیئے میں عجیب ہے مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر شرموں کے اوپر شرموں کی طرح آگے دیفنڈ کرتے ہیں جب اس کو اکواہ کر دیا چور اور ڈاکو نے ایک سو نوے ارب ریپے کی یعنی کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کی چوری کی ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی دیتا دلیلی دیکھے جی کہ مجھے نہیں میں گوھر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں گوھر صاحب یہ فرما رہے ہیں سر میں ایک سے صرف ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے آپ سے ریلیٹڈ ہے ابھی جو آپ نے بات کہی گوھر صاحب کا یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر ایک چیز اگر ایک گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے تو وہ اغواہ کے زمرے میں ہی آتا ہے ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہا یہ ذرف ساری ٹھیک ہے قانون کا مطابق ہے اگلے دن چیز جسٹنس صاحب ان کو بلو آکے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ پروٹوکول دیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی جو چوری کر کے آیا ہے ستر علی روپیہ جو ڈاکا مار گئے اس ڈاکو کو آپ مرسڈیزیں دے دیں اس ڈاکو کو آپ سپریم کورٹ کا ہیاتہ دے دیں کہ وہاں پہ رہے اس چور اور ڈاکو کو آپ سپریم کورٹ کا باتھروم استعمال کرنے کے لیے ججز جو ججز اس باتھروم استعمال کرتے ہیں اس چور اور ڈاکو کو کہتے ہیں کہ آپ ججز کا باتھروم استعمال کریں کیا وہ جو جیلوں میں لوگ بند ہیں ان کو بھی رزاد کرتے ہیں جو بچارے چالیس چالیس پچار پچاس ہزار پے گریے تین تین سالوں تھے جیل میں بند ہیں اس ڈاکو نے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی چوری کی ہے اور چلیں میں گرفتاری پہ اس کے ہاتھے میں ہوئی جو بھی معاملات تھے کیا نواز شریف کو آپ انتظار نہیں کرتے تھے ایڈ پورٹ سے باہر آگے گرفتار کر لے نواز شریف کو آپ جہاز میں گرفتار کر لیتے ہیں مریم نواز شریف کو آپ وہ اپنے باپ سے ملنے جیل میں جاتی ہے آپ اتنے بے سبر ہیں اتنے بے شرم ہیں آپ مریم نواز کو جیل کے اندر آپ گرفتار کرتے ہیں شاید خکان عباسی کو لے لیں احسن اکمال کو لے لیں خواجہ ساد رفیق کو لے لیں آپ خواجہ عاصف کو لے لیں پوری ایک کرتار ہے نوے نوے دن کے لیے ان کو سورج نہیں دکھایا گیا نوے نوے دن کے لیے مہت کی عقوبت خانوں میں رکھا گیا ان کو کیا الزام تھا مجھے بتائیں کیا الزام تھا آپ نے اس جیل کو نقصان پھنچایا اس چور نے تو سبیلے گردگار مارا پاکستر میں گوھر صاحب سے ان کا کومنٹ لے لیں جی گوھر صاحب وکیل اور ایک وکیل کی حیثیت سے میں جواب دے رہا تھا میں تو سمجھ رہا ہوں کہ عابد شیر علی صاحب کی تقریر تو مجھے تانگا چوک کی ویسے پارٹی کی تقریر لگ رہی ہے آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے آپ کے سوالات سمتہ بہت وہ جواب دے دیں کہ یہ کیا سمجھتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شہری ہو اس کے ساتھ قانون کے مطابق کاروائی کی جائے آئین کا یہی تقاضی ہے کہ وہ انوسنٹ ہے انٹل کرون پیٹی ہر بندے کوئی بھی انسان قانون سے حتہ تر نہیں ہے اگر اس کے خلاف ریزنیبل گراؤنٹ ہے اس کو آرسٹ کیا جائے اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس کے خلاف قانون کے مطابق پروسیڈ کیا جائے لیکن اگر وہ اکیوزڈ عدالت میں جاتا ہے اور خود کہتا ہے مجھے پروٹیکشن دے اور خود کہتا ہے میں پیس کرنا چاہتا پھر اس کو کیسے ڈیل کیا جائے کیا چیپ جسٹس نے اس کو یہ کہا ہے اس کے باشروں میں تو دیکھا ناظرین آپ نے یہ ساری گفتی کو آپ نے سنی کس لہجے میں بات کرنی ہے یا کس قسم کی کس بندے کے ساتھ کیا بات کرنی ہے ان کو ایک ہی رٹ لگے ہوئی ہے ایک ہی دھن چڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو نا اہل کر دیا جائے اب یہ اتنا آسان نہیں ہے مشکل کام ہے کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ اس کو نا اہل ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں اس کے اوپر ثابت کرنی پڑیں گے جو کہ ابھی کچھ بھی ثابت نہیں ہے محض الزام کی حد تک تو ہزاروں الزام ہیں اس کے اوپر سیکڑوں کیس ہیں سیکڑوں پرچے ہیں اس کے اوپر لیکن ابھی تک ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوا جب تک ثابت نہ ہو تو وہ ملزم ملزم ہی رہتا ہے مجرم تو نہیں بن جاتا اب ان کی کسی بھی طرح سے کوشش ہے اب یہ ایک نیا کام شروع ہونے والا ہے کل سے کل سومار کے دن سے پی ڈی ایم دھرنا دینے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے آگے اور سپریم کورٹ کے ہی خلاف ترنیہ دیا جائے گا جس میں مریم نواز بھی شامل ہوگی اور جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں خیر سے مولانا فضل الرحمان اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے وہ بھی شامل ہوں گے اور یہ سارا کام اسی طرح سے ہوگا اب مقصد یہ ہے کہ امران خان کو سپریم کورٹ نے کیوں ریلیف دیا اب یہ بات اب جب آپ امران خان پر کوئی کیس ثابت ہی نہیں کر سکتے تو سپریم کورٹ کس جرم میں اس کو سزا دیتی کا اظہار کومنٹ ویکس میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ